علمی جائری کے موزز دوستو میں ہوں جہانزیب مختار اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو یقیناً آپ نے سمسن سیریز کا نام سنا ہوگا اور آپ شاید اس دلچسپ سیریز کو دیکھ بھی چکے ہوں گے اس کارٹون سیریز کو لے کر سوشل میڈیا پر کئی باتیں بھی سنی گئی کیا یہ سنی کہ تمام باتیں سچ ہیں اور اس سیریز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ کبھی آپ میں سے کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی کچھ لوگ اس کارٹون کو بہت پہنچی ہوئی سرکار سمجھتے ہیں جو کسی بھی واقعے کو پیش آنے سے پہلے ہی آگاہ کر دیتا ہے کچھ لوگ اس کو دجالی ایجنٹ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ کارٹون وہی واقعات دکھاتا ہے جو دجالی قوتیں آنے والے وقت میں عملی جمع پہنانے کی کوشش کر رہی ہیں اس سیریز کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ سیریز میں دکھائی جانے والے خوفناک منصوبے اور واقعات جو آج کسی حد تک سچ ثابت ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کارٹون کا بانی کون ہے اور اس کارٹون میں پاکستان کے بارے میں کیا پیشنگوئی کر رکھی ہے؟ دوستوں اس کارٹون میں دکھائی جانے والے واقعات اور پیشنگوئیوں کو پرکھنے کے لیے پہلے اس کارٹون کے بانی کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس کارٹون کا بانی میٹ گرومی زون ہے اس نے 27 دسمبر 1999 میں اس سیریز کا آغاز کیا تھا اور اس وقت اس کی عمر 66 سال ہے یہ شخص 1970 سے انیمیشن موویز پر کام کر رہا ہے اور یہی نہیں ان کا خاندانی کام انیمیشن ہے جبکہ مذہبی طور پر یہ شخص ایتھسٹ ہے کیونکہ یہ لوگ نہ صرف خدا کے انکاری ہیں بلکہ خدا کی تلاش میں سر توڑ کوششوں میں مصروف ہیں کیونکہ اس مذہب کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناؤزب اللہ خدا انسان کو پیدا کر کے موت کا شکار ہو چکا ہے لیکن یہ شخص ایک طرف تو خدا کا انکاری ہے جبکہ دوسری طرف دوزخ کے وجود کا قائل بھی ہے دوستو سیمسن سیریز کے بارے میں جانانے سے قبل ہم اس کی کچھ پیشنگوئیوں پر نظر جالتے ہیں جنہوں نے آگے چل کر حقیقت کا روب دھار لیا تھا گزشتہ تین دہائیوں سے یہ کارٹون امریکی چینلز پر دکھایا جا رہا ہے اس سیریز میں سب سے پہلے روبوٹ مشین کے مطلق پیشنگوئی کی گئی تھی اس سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ انسانوں کی طرح ایک ایسی مخلوق بھی ہوتی ہے جسے نہ تو انسان کی طرح کوئی ضرورت ہوتی ہے نہ وہ تھکتا ہے اور نہ اسے تنخواہ دینی پڑتی ہے یہ پیشنگوئی حقیقت کا روب دھار گئی جب میکڈانل میں انسانوں کی جگہ روبوٹ سے سرویس لی جانے لگی جبکہ اب جرمنی کی کمپنی مرسیڈیز میں زیادہ تر روبوٹ سے کام لیا جانے لگا ہے اسی طرح ڈانل ٹرم کو صدارتی اختیار ملنے کی پیشنگوئی بھی کی گئی تھی سن دو ہزار میں سمسن فیملی ایک کیسینوں میں داخل ہوتی ہے جہاں چھوٹے بچے سمسن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انقریب ڈانل ٹرم کو امریکی صدر منتقب کیا جائے گا اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرم ایلیویٹر کے ذریعے نیچے اتر رہا ہوتا ہے اور تماشمین میں سے ایک کے ہاتھ سے پلے کارڈ گر جاتا ہے اور حقیقت میں بھی ایسا ہوا کہ جب ٹرم نیچے اتر رہا تھا تو ایک تماشمین کے ہاتھ سے ایک پلے کارڈ گر گیا تھا اسی طرح 9-11 کا واقعہ رونما ہونے سے تین سال قبل 1999 ستمبر میں اس کارٹون کی ایک قسط براڈکاسٹ کی گئی تھی اس سیریز میں امریکہ کے ورلڈ ٹیٹ سنٹر کی تباہی دکھائی گئی تھی اور اشاروں میں 9-11 کی تاریخ بھی بتا دی گئی تھی اور آگے چل کر 9 ستمبر ہو بہو ایسا ہی واقعہ پیش آیا اسی طرح ایبولا نامی وائرس جس نے افریقہ میں تباہی مچا دی اسے افریقہ میں چھوڑنے سے پہلے اس سیریز میں فلم آیا گیا تھا ایبولا نامی وبا 2014 میں دنیا میں خوف کی وجہ بنی جبکہ سنسن کاتون میں ایک بچہ ایبولا وبا کا مریض دکھایا گیا ہے اسی طرح سائنسی جادات کی پیشن گویاں بھی کی گئی تھی مثال کے طور پر 1995 میں ہی اس سیریز میں ویڈیو کال کی ٹکنالوجی دکھائی گئی تھی اسی طرح 1994 میں ایپل آئی فون دکھایا گیا یہ دونوں باتیں 2007 میں منظر عام پر آ چکی تھی اسی طرح 1997 میں سمارٹ واش دکھائی گئی تھی جو کہ 2013 میں حقیقت کا روح دھار گئی اسی طرح 1998 میں فارم ویلے گیم دکھائی گئی جو آج گوگل پلے سٹور کی زینت بن چکی ہے اسی طرح سیریز میں کچھ سکینڈلز بھی دکھائی گئے تھے جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ فوڈ سٹورز پر گھوڑے کا گوشت استعمال کیا جا رہا ہے 2013 میں دنیا کے بڑے بڑے فوڈ چینز کے نام سامنے آئے جو گھوڑے کا گوشت استعمال کر رہے تھے برگر کنگز اور برڈز آئی وغیرہ اسی طرح اس سیریز میں یہ بھی دکھایا گیا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین اوباما کی بجائے مخالف پارٹی کو ووٹ دے رہی ہے اور 2012 میں یہ بات سچ ثابت ہوئی 1999 میں مسخ شدہ ٹرماٹروں کی فصل دکھائی گئی جو قریب نیوکلئر پلانٹ کی تابکاری کے باعث مسخ ہوئی پھر 2015 میں یہ پیشنگوی حقیقت بند کر سامنے آگئی حالیہ پھیلنے والی وبا کو بھی ایک سیریز میں دکھایا گیا تھا جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ چھینک کے ذریعے ایک جراسیم کو ڈبے میں بند کر دیا جاتا ہے اور پھر اس ڈبے کے پارسل شہر کے مختلف حصوں میں بھیج دیے جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بیماری پورے شہر میں پھیل جاتی ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سیکیورٹی اداروں کو میدان میں آنا پڑتا ہے اور اگر اس سیریز کو آج کے حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو حقیقت واضح ہوتی ہے آج پاکستان سمیت 166 ممالک اس کی زد میں آ چکے ہیں دوستو یہ تو تھی وہ باتیں جو پوری ہو چکیں لیکن کچھ پیشن کو یا ایسی بھی ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہو سکی جن کا پورا ہونا ابھی باقی ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ آرنل ریسلر 2007 میں امریکہ کا صدر بنے گا لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ 2007 میں جارج بوش امریکہ کا صدر بن جاتا ہے اس سیریز میں یہ بھی دکھایا گیا کہ 2009 میں ایک بہت بڑے رائٹر جان ٹرونی کی موت ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ اس کی جگہ مائیکل جیکسن کی موت ہو گئی اس سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ 2010 میں برطانیہ کے بگ بینک ٹاور پر کلاک کی سوئیاں اتار کر اسے ڈیجیل کر دیا جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ 2020 میں ڈانل ٹرمپ مر جائے گا لیکن ایسا بھی نہیں ہوا ایک پیشگوئی یہ بھی کی گئی کہ دجال کی آمد 2020 اور 2021 میں متوقع ہے لیکن اسلامی نکتہ نظر سے یہ بھی ممکن نہیں پاکستان کے بارے میں دکھایا گیا تھا کہ 2015 تک پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے اس نے بلوچستان اور کراچی کو الگلگ ملک دکھایا گیا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اور نہ آئندہ ہوگا ایک پیشگوئی یہ بھی کی گئی ہے کہ انڈیا پاکستان پر نیوکلئر بم مارے گا لیکن اس کارٹون میں اس پیشگوئی کو ادھورہ رکھا گیا وہ اس طرح کے دھماکے کے بعد سناٹا چھا گیا تھا دوستو ان تمام باتوں کو سن کر آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اس کارٹون کا بانی کوئی بہت ہی پہنچا ہوا بندہ ہے اس کو آنے والے وقت کا پتہ لگ جاتا ہے لیکن اس کی نفی نہ صرف اسلام نے کی ہے بلکہ باقی مذاہب بھی کرتے ہیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ اگرے لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے اتفاقات ایک ہی کارٹون میں مختصر وقت میں دکھائے گئے ایک آدھے واقعہ کو تو اتفاق کہا جا سکتا ہے لیکن اتنے سارے اتفاقات کو محض اتفاق نہیں کہا جا سکتا اگر یہ تمام واقعات اتفاق نہیں ہیں یا پیشگوئی نہیں ہیں تو پھر کیا ہے اس کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ ایک دجالی طاقتوں کا پری پلینڈ منصوبہ ہے اس میں دجال کی آمد کے لیے بنائے گئے تمام منصوبے دکھائے گئے ہیں انہیں پہلے کارٹونز میں فلم آیا جاتا ہے پھر اسے حقیقت بنانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں اور وابیلہ مچایا جاتا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا اور ہو جاتا ہے اور ہم ہی سچی کاؤں ہیں مگر سوال یہ ہے کہ جو پیشگوئیاں سچ ثابت نہیں ہوئیں ان کے بارے میں بات کیوں نہیں کی جاتی اس کی وجہ ہے کہ جو منصوبے ان کے کامیاب ہو جاتے ہیں اس پر وابیلہ مچایا جاتا ہے